موسیقی نمستے بہن اور بھائیو میں آپ کا دوست عمین سایانی بول رہا ہوں یہ آواز کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے آواز کے ذریعے پھولی دنیا کو جنہوں نے اپنا دیوانہ بنایا تھا مگر افسوس یہ آواز بیس فروری دوہزار چوبیس کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی عمین سایانی کا جنہ 21 دسمبر 1932 کو مہاراشت میں ممبئی کا ہوا عمین سایانی کی ماں کا نام کلسم سایانی تھا اور ان کے پتا کا نام جان محمد سایانی تھا عمین سایانی ریڈیو سیلون پر 1952 سے لے کر 1994 تک بناکہ گیت مالک سب سے سبھل اور لوگ پری اپروگرام پرزنٹر رہے آواز کے جادوگر اور ریڈیو کے اتحاس میں سب سے پہلے ریڈیو جوکی کے روپ میں عمین سایانی کو لوگ جانتے ہیں ریڈیو جوکی کے روپ میں وشف کے سریشت جوکی ماننے جانے والے عمین سایانی گیت مالک پرگرام کے ذریعے سنی گئے ان کی آواز بھائیوں اور بہنوں لوگوں کے ذہن میں آج بھی برقرار ہے قریب 46 سال تک ریڈیو سیلون کے ذریعے عمین سایانی کی پرستتی اور بعد میں ویوید بھارتی پر ان کے پرساران کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں عمین سایانی کا جنمہ ممبئی بھاراشت میں ہوا ان کے جنمے کے دوران بھارت اور پاکستان کا پڑھوارا نہیں ہوا تھا کسی زمانے میں ریڈیو کا دوسرا نام کہہ جانے والے عمین سایانی بہتی رومانیت اور جوش سے بھرے رہتے تھے وہی بولنے کا انداز اور وہی میٹھی اپنے بن والی آواز انہوں نے ریڈیو کی دنیا میں پڑھا نام کمائیا ان کی آواز کا جادو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا عمین سایانی نے ریڈیو پریزنٹر کے طور پر اپنے کیریئر کے شروعات کی آل انڈیا ریڈیو ممبئی سے ان کے بھائی حامد سایانی نے وہاں ان کو انٹریڈیونز کرایا انہوں نے وہاں دس سالوں تک انگریزی کاریگرم میں حصہ لیا اس کے بعد انہوں نے بھارک میں آل انڈیا ریڈیو کو لوگ پریے بنانے کا اہم کام شروع کیا عمین سایانی کا سفر اتنا آسان نہیں تھا کبھی وہ گائک بننا چاہتے تھے لیکن بعد میں جانے مانے پروڈکاسٹر بن گئے وہ مانتے تھے کہ اچھی ہندی بولنے کے لیے تھوڑی سی اردو کا گیان بھی بہت ضروری ہے عمین سایانی ریڈیو سیلون پر انیس سو پاون سے لے کر انیس سو چورانوے تک بناکہ گیت مالا کے سبھلوں لوگ پریے پرزینٹر رہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بولی بوٹ میں قسمت آزمانے سے پہلے میگا اسٹار عمیتہ بچن ریڈیو اناؤنسر بننا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ آل انڈیا ریڈیو مومبئی کے سٹوڈیو میں آڈیشن دینے بھی گئے تھے پر صدر ریڈیو ادھوشک عمین سایانی کے پاس تب عمیتہ سے ملنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ ابھی نیتہ نے وائس آڈیشن کے لیے پہلے سے سمیں نہیں لیا تھا عمین سیانی نے ایک ساکشاتکار میں کہا تھا کہ یہ انیس سو ساٹھ کے تشک کے آخر میں ہوا تھا جب میں ہفتے میں تقریباً پیس کاریکرم بناتا تھا ہر دن میرا عدد تر سمیں ساؤنٹ سٹوڈیو میں گزرتا تھا کیونکہ میں ریڈیو پروگرامنگ کی ہر پرکریا میں شامل گرتا تھا ایک دن عمیتہ بچن نام کا ایک یوک بینہ سمیں لیے وائس آڈیشن کے لیے آیا میرے پاس اس وقت اس دبلے پتلے ویکتی کے لیے بلکل سمیں نہیں تھا اس نے انتظار کیا اور نوٹ گیا اس کے بعد بھی کئی بار آیا لیکن میں اس سے نہیں مل پایا اور میں نے ڈیوٹی آفیسر کے مادم سے اس سے کہا کہ پہلے سمیں لے اس کے بعد آئے عمین سیانی کو بعد میں پتہ چلا کہ امیتہ بچن تھے وہ اور آڈیشن کے لیے ان کے کانے لے آیا کرتے تھے جب عمین سیانی نے آنند فلم 1971 کا ایک ٹرائل شو دیکھا تو وہ امیتہ بچن کے ویکتتو اور آواز سے اتنے پرحابت ہوئے تب انہیں پتہ چلا کہ یہ امیتہ بچن ہی ہیں جو آڈیشن کے لیے آیا کرتے تھے اس فلم میں امیتہ بچن کے ساتھ راجیش گھنہ نے کام کیا تھا امیتہ بچن نے بتایا کہ امیتہ بچن ایک آواز سماروں میں مکھ اتیتی کے روپ میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے سنگھرش یہ دنوں کو یاد کرتے ہوئے تین بار آڈیشن کے لیے ریڈیو سٹیشن جانے کی باہت گئی اور کہا کہ انہیں آڈیشن میں بیٹھنے بھی نہیں دیا گیا میں سنکا چوک گیا بعد میں جب میں نے ان کا ساکشات گار کیا تو ہم نے اس پر لمبی چچا کی اور ہسے لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود پدمشری سے سمانت ریڈیو ادھوشک امین سیانی کا ماننا تھا کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا وہ مانتے تھے کہ حالانکہ آج مجھے ایسے لے کر کھیل بھی ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہوا وہ ہم دونوں کے لیے بہت اچھا تھا اگر ایسا ہوتا تو میں سڑک پر ہوتا اور انہیں ریڈیو پر اتنا کام ملتا کہ بھارتی سنیما اپنے سب سے بڑے ستارے سے ونچت رہ جاتا آواز کے جادوگروں ریڈیو کے پہلے جوکی امین سیانی کو فکی نے Living Legend Award سے سمانت کیا تھا انڈین ریڈیو انڈسٹی میں بڑا یوگدان کرنے والوں کو سمانت کرنے کے لیے فکی نے انڈین ریڈیو فورم کے ساتھ مل کر اس آوارڈ کی استھاپنا کی کیت مالا پروگرام کے ذریعے سنی گئی امین سیانی کی آواز بہنوں اور بھائیوں عام لوگوں کو آج بھی اپنے ذہن میں بسی ہوئی ہے گیت مالا کے علاوہ امین سیانی نے تقریباً چون ہزار ریڈیو پروگرام پرستک کی ہے پدم شریع دوہزار نو میں Living Legend Award دوہزار چھے میں گولڈ میڈل انڈین سوسائیٹی آف ایڈویڈیزمنٹ کی طرف سے پرسن آف دا ہیئر آوارڈ انڈین سو پانوے میں لنک کا بک آوارڈ ریکارڈ کان ہال آف فیم آوارڈ دوہزار تین ریڈیو مرچی کی طرف سے دیا گیا سادھیو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ کمنٹس فاکس میں ہمیں کمنٹس ضرور کیجئے آپ کے کمنٹس سے ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے تاکہ ہم اچھے کارکرام اور بنا کر آپ کے سامنے پرستط کریں بہت بہت شکریہ جائے